ہیلو فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے ہم کسی بھی سٹرنگ کے اندر کوئی سپیسیفک کریکٹر کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے ٹائمز اکر ہوا ہے جیسے کہ میں نے ایک 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 ہیٹی ہے تو اگر میں یہاں پر پی کاؤنٹ کروں کہ اس پورے سٹرنگ کے اندر پی کتنی بار آیا ہے تو یہاں پر لکھا ہوا آئے گا ٹو ٹائمز پی مطلب کہ پی کی اکرنس جو ہے وہ دو بار ہے اس پورے سٹرنگ کے اندر تو اگر ایزیوم کرتے ہیں ایچ کی بات کریں تو ایچ ایک بار ہے وائی بھی ایک بار ہے اے ٹو بار ہے دو ٹائمز ہے ٹھیک ہے اور ایم ہے اس طریقے سے اور سپیس کتنی ہے وہ یہ ساری چیزیں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہو کسی بھی سٹرنگ کے اندر تو لیٹس سی ایک پروگرام بناتے ہیں اس کی مدد سے بھی ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کیسے ہم کریکٹر کی اکرنس فائنڈ آؤٹ کریں اور اس کی فریکنسی کاؤنٹ کریں کہ وہ کتنی بار ہمارے سپیسیفک سٹرنگ کے اندر ایگزیسٹ کر رہا ہے تو فرسٹ آفال کچھ ڈیکلیریشنز اور انیشلائزیشنز ہم کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کریکٹر سٹی آر نام کا ایک سٹرنگ لے لیتے ہیں اور اتنا سائز اللوکیٹ کیا ہم نے اور سی ایچ نام کا ایک کریکٹر وریابل بھی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک کاؤنٹر ویریابل آئی لے لیتے ہیں اور کاونٹ نام کا ایک ویریابل لے لیتے ہیں جو ہمارا یہ کاونٹ کرے گا فریکنسی کو یا کاؤنٹ کی جگہ آپ فریکونسی بھی رکھ سکتے ہو فریکونسی ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یوزر سے انپوٹ لے لیتے ہیں printf enter string تو اب یوزر کیا کرے گا ایک string انٹر کرے گا اور اس کا ہم gets نام کے فنکشن سے str نام کے variable کے اندر لے لیں گے آپ کو پتا ہوگا یہاں پر میں نے scanf اس لیے نہیں لکھا کیونکہ میرے پاس multiple words ہوں گے string کے اندر تو اس کو handle کرنے کے لیے gets نام کے فنکشن میں better way میں ہم لکھ سکتے ہیں اب ہم میں کیا کرنا ہے کہ وہ کریکٹر لینا ہے جس کو ڈونڈنا ہے جس کی فریکونسی کو ڈونڈنا ہے تو ہم کیا بولیں گے enter a character to find frequency ٹھیک ہے تو اب یوزر کیا کرے گا character انٹر کرے گا تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں scanf اور percent c کر کے اس character کو ہم ch نام کے variable کے اندر assign کروا دیں گے ٹھیک ہے اب ہمیں اس کا لکھنا ہے logic تو logic کیا رہے گا کہ ہمیں traverse کرنا ہے str نام کے variable کو اور اس کے اندر جو بھی string assign ہوا ہے اس کے اندر یہ one by one check کرنا ہے کہ یہ جو ch نام کا character ہے اس کے اندر جو value assign ہے کیا وہ exist کر رہی ہے یا نہیں اور exist کر رہی ہے تو کتنی بار کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ایک for loop لے لیں گے اس میں i equal to zero اور i less than string کی length جتنی ہوگی اتنا یا پھر ہم کیا سکتے ہیں not equal to null ہمیں پتا ہے کہ کوئی بھی string جو ہے وہ backslice zero سے پتا چلتا ہے اس کے انڈ میں character backslice zero automatically assign ہوتا ہے c language کے اندر اور جب تک وہ نہیں آتا تب تک ہم اس loop کو چلاتے رہیں گے اور i کو increment کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اور اب ہم چیک کریں گے کہ کیا str کے اندر i index پہ وہ specific character ہے یا نہیں ہے اگر وہ equal ہو جاتا ہے تو اس کی frequency count کر لیں گے ہم frequency equal to simply frequency کو increment کر دیتے ہیں بس simple تو frequency کو یہاں سے increment کرتے کرتے ہمیں at the end جب loop ختم ہو جائے گا تو ہمیں print ہم کروا سکتے ہیں printf frequency of percent c is percent d تو یہاں پر ch لکھو گے اور یہاں پر frequency لکھو گے ٹھیک ہے تو ان دونوں variables میں آپ کو وہ مل جائے گی frequency کی value اور character کون سا ہے اور frequency کیا ہے integer میں وہ آپ کو مل جائے گی تو ابھی ہم اس کو ایک بار output دیکھتے ہیں اس کا run کر کے کیا آتا ہے تو بول رہا ہے inter a string تو جیسے میں لکھتا ہوں i am happy تو بول رہا ہے inter a character تو p تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں frequency of p is 2 ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ سے run کر کے کوئی اور string ڈالتے ہیں ہم بول رہا ہے inter a string hello everyone how are you تو اب مجھے o کو count کرنا ہے تو بول رہا ہے frequency of o is 4 1 2 3 اور 4 تو اس طریقے سے آپ count کر سکتے ہو characters کو اس specific string کے اندر last time ایک بار کر دیتے ہیں college life is well اب میں کس کو calculate کر لیتا ہوں l کو تو دیکھو frequency of l is 5 تو اگر مان لو میں run کر کے ایسا character ڈالتا ہوں جو اس میں exist نہیں کرتا پھر کیا ہوتا ہے i am fine تو اس میں z ڈال دیتا ہوں تو کیا بول رہا ہے frequency of z is 0 ملضب frequency z کی 0 ہے string ملضب کچھ بھی نہیں z exist نہیں کر رہا ہے اس کے اندر تو اس طرح سے آپ program لکھ کر کے دیکھ سکتے ہو کہ کیسے ہمارا program چل رہا ہے اور اس میں کیسے logic execute ہو رہا ہے تو specifically یہ for loop important ہے جس میں پورا logic لکھا ہے اس میں کیا کر رہے ہیں ہم str traverse کر رہے ہیں ہر ایک index پہ چیک کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس character exist کر رہا ہے یا نہیں جو string کے اندر ہے اگر وہ equal ہو جاتا ہے تو اس کی frequency کو increase کر دیتے اور اس loop کو تب دک گماتے رہیں گے جب back slash zero آجاتا اس string کے اندر ٹھیک ہے کیونکہ کو یہ سمجھ میں آجائے پلیس سبسکریب this channel firstly to get the information of updated videos in the comment section you can write your feedback about the video and also write your queries if you have any have a nice day ahead